اس سے پہلے جمعہ کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی جائے چکی ہیں کہ جمعہ کے مناسبت سے مسنون یہ ہے کہ فجر کی نماز میں رسول ارم صلی اللہ علیہ وسلم امومن یہ ضروری نہیں ہے لیکن امومن سور سجا اور سور دہر کے تلاوت فرمایا کرتے ہیں تو اس طرح سے جمعہ کا آغاز بیاد فجر سے ہی ہو جاتا ہے اور جمعہ کے دن خاص طور پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک علیہ محمد اس کی خاص طور پر فضیلت ہے تو اس کا احتمال کرنا چاہیے ایسے ہی جمعہ کے مواقع پر سور قحف کے تلاوت یہ بھی جمعہ کے دن ضروری نہیں ہے کہ سور قحف جمعہ ہی کو پڑھی جائے کسی بھی دن پڑھی جاتی ہے مگر یہ کہ جمعہ کے دن اگر آدمی اس کا احتمال کرے تو اس کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے سور قحف دجالی فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے سور قحف اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے نزول کا سبب ہے تو سور قحف کی تلاوت کبھی بھی آدمی کر سکتا ہے لیکن اگر جمعہ کے دن کرے تو اس کا اور زیادہ فائدہ ہے تو خود بھی آدمی پڑھے اور گھر کے افراد سے بھی سور قحف پڑھنے کی ترغیب دے انہیں بھی تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں یہ جو دوسرا حصہ ہے سور سجدہ اور سور دہر کا اس کی کچھ باتیں اس سے پہلے میں نے بتائی تھی اس وقت جو بات ہے کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان ایک معاظنہ اس کے اندر ہے کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے اور انہیں کیا ملے گا اور کس خسم کے لوگ ناکام ہوں گے اور وہ کس طرح سے افسوس اور پشتاوا وہاں انہیں ہوگا قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا اس میں ذکر کیا گیا کہ کون کون سی ان کے لیے نعمتیں رکھی گئی اور جو ناکام لوگ ہیں وہ کس طرح سے حسرت کریں گے پشتاوا کریں گے اور یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں تھوڑا سا موقع اور مل جائے کہ دوبارہ جائیں توبہ کر کے واپس آئیں کاش کہ زندگی کا کچھ دن کچھ لمحے ہمیں مل جائیں جائیں اور کوئی نیکی کریں واپس آ جائیں یا کوئی اور اچھے کام کریں واپس آئیں مگر یہ ان کی حسرت کبھی کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ زندگی صرف ایک ہی بار ملتی ہے اور جب موت آ جائے تو پھر آدمی کے لیے کوئی ریورس گیر نہیں ہے کہ وہ واپس جائے کچھ کام کرے توبہ صدقہ و خیرات یا نیکیوں کی کوئی بھی کام کرے پھر اس کے بعد واپس چلا جائے ایسے نہیں ہوگا جب موت کا فرشتہ آ جائے تو اس کے بعد آگے ہی آگے جانا ہے موت اور اس کے بعد قبر پھر اس کے بعد حشر اور حشر کے بعد چاہے جنت کی شکل میں نعمتیں ملیں یا جہنم کی شکل میں عذاب ملیں اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے چاہے آپ کتنا ہی پشتائیں یا جتنا ہی آپ جو ہے تمنا کریں وہ حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے وہ صرف نتیجہ آدمی کو بھگتنا ہوگا تو کون لوگ کامیاب ہوں گے اور کون لوگ ناکام ہوں گے اس کا اس میں ذکر کیا گیا سمپل یہ ہے کامیابی کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں ایمان اور عمل صالح اگر آدمی کا ایمان اللہ کی وحدانیت پر مضبوط ہو تو اس کی ایک شرط پوری ہوئی اور اس کے بعد دوسری جو شرط ہے عامال صالحہ عامال صالحہ کسے کہتے ہیں کونسا عمل صالح ہے میرے اور آپ کے کوئی کام کو اچھا سمجھنے سے اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول ہوگا نہیں میرے اور آپ کے کسی کام کے بارے میں فیصلہ کرنے سے کہ یہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں بڑا خدمت خلق بہت اچھے کام کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں یہ صالح نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دو باتیں پائی جائیں ایک تو خلوص کہ آپ جو بھی کام کریں سنسیر ہو کر سیریس ہو کر صرف اللہ سے عجر و ثواب لینے کے لیے کریں پہلی بنیادی بات یعنی اس میں ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو یا دنیاوی کوئی میٹیریل مادتی فائدہ لینے کا مقصد نہ ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کریں دوسرا جو ہے وہ کام سنت کے مطابق ہو کوئی بھی کام آپ کسی بھی نیت سے کر لیں اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ کام اللہ کی بارگاہ میں صالح نہیں کہلائے گا وہ کام قابل قبول نہیں ہوگا مثلا آپ دیکھئے نماز سب سے اچھا کام ہے ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے نماز میں ابھی آپ فجر میں ہم سب سن رہے تھے قرآن کریم کی تلاوت اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اللہ کو یاد کیا جا رہا تھا تو کیا خیال ہے اگر نماز اچھی چیز ہے قرآن کریم کی اس میں تلاوت ہو رہی ہے اگر ہم حافظ صاحب سے یہ کہہ دیں کہ دو رکعات کے بجائے آپ تین رکعات پڑھا دی تاکہ زیادہ قرآن سنوں اللہ کا زیادہ ذکر کروں اللہ کی زیادہ بندگی کروں زیادہ وقت میں لگاؤں تو کیا ثواب زیادہ ملے گا میری ساری نماز باطل ہو جائے گی کیوں باطل ہوگی جبکہ نماز تو اچھی چیز ہے اس میں قرآن کریم کی تلاوت ذکر و عذکار سبھی اچھے کام ہو رہے ہیں پھر بھی میری نماز باطل ہوگی یہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے کیوں باطل ہوگی اس نکتے کو سمجھ لیں تو باقی باتیں بھی آسانی سے ہم سمجھ سکیں گے اس لیے نماز ساری کی ساری باطل ہوگی تین رکعت پڑھنے کے باوجود کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات انسٹیکشنز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اس کے خلاف ہیں اور کوئی بھی عمل صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسنون تریخی کا مطابق انجام دیا جائے تین رکعت پڑھنے کے باوجود میری نماز باطل اور فاسد اس لیے ہوگی کہ وہ میں نے اپنی طرف سے عدا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا ساری عبادات میں یہی اصول ہے اگر کوئی کام ہم اپنی مرضی سے کریں جو سنت کے خلاف ہو کرنے والے کی نیت کچھ بھی ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ایک مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا عمل کرو گے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ کام ریجیکٹ کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ وہ عمل صالح نہیں ہے عمل صالح ہونے کے لیے میری اور آپ کی اقل اتھارٹی نہیں ہے عمل صالح ہونے کے لیے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اقورڈنگ ٹو می اوپینین میری رائے کے مطابق میری فہم کے مطابق آپ کون ہیں جو اپنی فہم دیں بولیئے اقورڈنگ ٹو سننا اف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق یہ کام وہی قابل قبول ہوگا اور ایسے ہی اگر آدمی کی نیت اچھی ہو عمل اس کا صالح ہو تو یہ ایسے لوگ کامیاب ہوں گے اور کامیابی پانے والوں کے لیے جو جنت کا تذکرہ اس میں کیا گیا تو قرآن کریم کی مختلف جگہوں پر جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا اور اس کا خلاصہ صرف یہ سمجھ لیجئے جس کی تفصیلات ہم بتا نہیں پائیں گے اس لیے نہیں بتا سکیں گے کہ وہ اللہ نے خادر مطلق رب العالمین جو ہے وہ اپنی طور پر یہ جنت تیار کر رکھی ہے تو بھلا میں اور آپ اس کی کیا ڈسکرپشن کر سکتے ہیں کیا اس کی تفصیلات بتا سکتے ہیں قرآن کریم میں صرف ایک لفظ جو کہا گیا جنت کی نعمتوں کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہی کافی ہے بات کو سمجھنے کے لیے جنت یہ نظلم من غفور الرحیم اللہ جو غفور اور رحیم ہے اس نے اپنی طرف سے مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھی ہے آپ کے ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے شریفانہ طریقہ اب بھی یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی تقریم کرتا ہے ریسپیکٹ کرتا ہے عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے آپ کی کوشش ہوگی اچھے سے اچھے گلاس میں پانی سے ہی اس کو لیکن بہتر انداز سے پیش کریں اس کے سامنے کوئی بہت زیادہ خرچ کی چیز نہیں لیکن آپ اپنی حد تک کوشش کریں گے کہ اچھے انداز سے اس کے سامنے پانی پیش کریں کیونکہ یہ مہمان نوازی کا تقاضی ہے شرافت کا تقاضی ہے کہ مہمان کی تقریم کی جائے تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کیسے مہمان نوازی فرمائے گا وہ اپنی شان کے مطابق کرے گا اللہ اگر کسی کا میزبان بن جائے اور بندہ اس کا مہمان بن جائے اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے تو آگے کہنے کی کیا ضرورت اللہ تو اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کا انتظام کر رکھا ہوگا پھر بھلا میں اور آپ کیا اس کی تعریف جنت کی کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا کیا نعمتیں ہوں گی اس لیے کہا گیا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو کسی نے آج تک نہیں دیکھا بہت سی نعمتیں ہم خود استعمال نہیں کرتے مگر دیکھتے ہیں چاہے ٹی وی کے ذریعے سے دیکھیں کسی اور ذریعے سے دیکھیں لیکن وہ دیکھتے ہیں فلاں ملک میں یہ لیکجوری ہے فلاں جگہ یہ لیکجوری ہے فلاں جگہ یہ کمفرٹ ٹیبل لائف ہے وغیرہ وغیرہ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نہیں بہت ساری چیزیں سن لیتے ہیں فلاں جگہ پر یہ ہوتا ہے فلاں جگہ پر یہ ہوتا ہے یا کبھی کبھی آدمی خیال تو لاسکتا ہے ایمیجینیشن آپ ہوا میں اڑیں پانی میں تہریں جو چاہے تصور کر سکتے ہیں آپ مگر جنت کی نعمت کے بارے میں کہا گیا کہ نہ تمہارے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کونسی نعمتیں ہوں گی نہ تمہارا تصور ان نعمتوں تک پہنچ سکتا ہے نہ کسی نے دیکھا اور نہ ہی کسی نے سنا اب اب اس سے زیادہ کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں باقی ہوگی کہ جنت میں اللہ تعالی نے کیسی نعمتیں تیار کی ہیں اور یہ نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں جو یہ ساٹھ سالہ ستر سالہ یا پچاس سالہ جو زندگی ہے وہ بامقصد گزاریں ایمان اور عمل سالح کے مطابق اگر عمل سالح ہوگا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے وہ رحیم بھی ہے چھوٹی موٹی لغزشوں کو وہ معاف کر دے گا اور اس بندے کے لیے جنت اللہ نے تیار کی ہے اور اللہ تعالی خود اس کیا میزبان بن جائے گا اور اللہ تعالی جس کا میزبان بنے اسے وہیں سے وی آئی پی پروٹوکل ملے گا خاص خصوصی معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم باہر نکلیں تھوڑی دیر کے لیے پولیس ٹرافک آفیسر ہمیں تھوڑے خاص راستے سے جانے کا موقع دے دے ہم دس بار دوستوں سے ذکر کرتے ہیں کہ میرا تو وی آئی پی ٹرو پروٹوکل ملا مجھے حالانکہ سڑک بات میں ایک جیسی ہے راستہ ایک جیسی ہے لیکن صرف گیٹ انٹری گیٹ یا اس سے نکلنے کے دروازے کو تھوڑی دیر کے لیے دو منٹ کے لیے پولیس آفیسر آپ کو سلوٹ مار کر آگے جانے کا موقع دے دے آپ اس کو ایک عزاز سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو وی آئی پی پروٹوکل دے تو آپ سوچئے اس کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی لیکن اس جنت اور اس کی نعمت کو پانے کے لیے عمل سالح کی ضرورت ہے جس کے لیے یہ زندگی ہمیں ملی ہے ورنہ کیا ہوگا پشتاوہ ندامت اور ایسی جہنم جو اللہ نے ہی تیار کر رکھی ہے تو اس کا عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا جتنی جنت کی نعمتیں ہیں اسی انداز سے عذاب بھی ہوگا اللہ اس عذاب سے سب کو محفوظ رکھے الحمدللہ